ہائے ہائے میں مروں اور میرا رب میرا رب یہ فرمائے کہ اے اتمنان والی جان آجا میری طرف میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے اور آگے کیا فرمائے گا سنو فَدْخُلِي فِي عِبَادِي پھر میرے خاص بلدوں میں داخل ہو وَدْخُلِي جَنَّتِي اور میری جنت میں داخل ہو جا وہ خوش نصیب کیسا ہوگا کہ ادھر اس کی آنکھیں بلد ہوئیں ادھر رب کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ اے نفس مطمئنہ آجا میرے خاص بلدوں میں داخل ہو جا میں تجھ سے راضی ہی تو مجھ سے راضی آجا میری جنت میں داخل ہو جا بتاؤ یہ ہے خوش نصیب آج ہم کہتے یار خوش نصیب وہ ہے جس کو ائرپورٹ پر الگ لائن ملتی ہے خوش نصیب وہ ہے جس کو پروٹوکول ملتا ہے خوش نصیب وہ ہے کہ جدھر جانا چاہتا ہے اس کو انٹری مل جاتی ہے ارے تم اس لائن کے چکر میں پڑ گئے آؤ میں بتاتا ہوں قرآن کہتا ہے ایک لائن لگنی ہے قیامت کے دن سورہ یاسین کئی بارہ آپ نے پڑھی ہے کبھی سوچا کہ اس دن کیا ہوگا قرآن مجید فرقان احمید دیرہ برشاد فرماتا ہے وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِبُونَ پڑھئیے نہیں آیت یاسین شریف میں اس کا معنی کیا ہے اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ الفاظ لکھیں کتابوں میں کہ اُس دن اُس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اُس دن ایسے ایسے لوگ مجرموں کی لائن میں ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے آپ ہی ادھر آپ کی بیان سن کر آپ کی باتیں سن کر ہم نیک بن گئے اور آپ مجرموں کی لائن میں اُس دن وہ کہیں گے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے آج تو لوگوں کو ڈوج دیتے تھے نا نہیں نہیں میں نہیں گیا تھا اُدھر میں نہیں کرتا ایسا نہیں نہیں میں تو بڑا نیک ہوں میری عادت نہیں ہے بندے مان جاتے ہیں بندوں کو ڈوج دے دیتے ہو بندوں کو سمجھا لیتے ہو حالی حضرت کہتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مچا وہاں نہیں آپ کسی کو ڈوج دے سکیں گے چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے وہاں اکمان نہیں پڑے گا کہ ہاں اللہ میں نے کیا تھا کتابوں میں لکھا کہ مجرموں کی لائن میں ہوگا استاد باز اوقات مجرموں کی لائن میں ہوں گے شاگرد نیکوں کی لائن میں لگے ہوں گے اس دن سب کو پتا چل جائے گا بتاؤ ادھر دنیا میں پروٹیکول والی لائن اچھی ہے یہ خوش قسمت ہے یا وہ خوش قسمت ہے جو جنت میں جانے والوں کی لائن میں لگے گا جب یہ آیت پڑا کرو نا یاسین شریف میں تو اللہ سے دعا بیچیا کرو اللہ ہوں تو مجرم معاف کر دے اور اس لائن میں نہ لگنا پڑے گناہگاروں والی اے اللہ نیکوکاروں والی تیرے مقبول بندوں والی لائن میں خڑا کر دینا